صدا کی طرح بکھر جاؤں اور سنائی نہ دوں صدا کی طرح بکھر جاؤں اور سنائی نہ دوں میں اتنا تیرے قریباؤں کے دکھائی نہ دوں یہ میرے عشق ہیں میرے غموں کا سرمایہ یہ میرے عشق ہیں میرے غموں کا سرمایہ تو دو جہاں بھی مجھے دے تو یہ کمائی نہ دوں یہ میرے عشق ہیں میرے غموں کا سرمایہ تو دو جہاں بھی مجھے دے تو یہ کمائی نہ دوں تیری خبر کے علاوہ نہ کچھ خبر ہو مجھے میں اپنے آپ کو سوچوں بھی تو سجائی نہ دوں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوا سا بن جاؤں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوا سا بن جاؤں کہ تجھ کو چھوٹا رہوں اور تجھے دکھائی نہ دوں کہ تجھ کو چھوٹا رہوں اور تجھے دکھائی نہ دوں سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیکھئے یہ سیٹیاں بھی بجنے لگیں اور مجھے اپنا پرانا جملہ یاد آگیا میں ان سیٹیوں کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جانتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی مادری زبان میں داد دینے کا حق ہے سنیے گا شیر زہین کہ سب کو ملتے ہیں کہاں یار ہمارے جیسے کم ہی ہوتے ہیں وفادار ہمارے جیسے ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے منچ ہندی کا ایک لفظ ہے اسٹیج کے لیے ہوتا ہے شیر سنیے گا منچ کو اب شیر سنیے گا کہ ہیرہ کانوں سے نکلتا ہے دکانوں سے نہیں یہ سمجھتے ہیں خریدار ہمارے جیسے ہم کو بیکار سمجھ کر نظر انداز نہ کر کام کے ہوتے ہیں بیکار ہمارے جیسے منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے منچ پہ درد کا کردار نبھانے والے ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے ایک دو ہوں گے اداکار ہمارے جیسے شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے شاک سے ٹوٹے ہیں گلدان میں ہم ہی ہوں گے تیری خاطر صدا نقصان میں ہم ہی ہوں گے جلسہ گاہوں میں نظر آئیں گے تم جیسے ہی لوگ مارکہ ہوگا تو میدان میں ہم ہی ہوں گے تم ہمیں دھول سمجھ کر نظر انداز کرو یہ رکھو یاد کے طوفان میں ہم ہی ہوں گے دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں شکریہ بہت شکریہ اہلے خانہ جو تشریف لیے جا رہا ہے سعید قید صاحب کے میں ان کا ایک بار پھر شکریہ آزا کرتا ہوں اور تفیل اختر صاحب سے وہ بگرگیر ہوئے تفیل اختر صاحب بابا جی کے بہت رفیق زہرینہ وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں ہاں مصطاق صاحب جمیل حضرت دیکھئے گا مطلب پیش کر رہا ہوں کہ تجھے پانے کی خواہش میں نہیں ترنم والی بات یہ ہے کہ ایک بار ہم نے ان سے کہا تھا کہ ریڈیو پر گایا کرو یہ بولے کہ اتنا اچھا میرا ترنم ہے میں انہوں کہا نہیں ہم ریڈیو بند تو کر سکتے ہیں لہذا ساجد بھٹ صاحب اپنی فرمائی سے اپنے پاس رکھئے اور یہ دیکھئے یہ گفتموں کا لہجہ کتنا تیکھا ہے جو غزر بن کے ہم تک پہنچ رہا ہے سنجھے غزر کہ تجھے پانے کی خواہش میں کہا جاؤں کدھر جاؤں تجھے پانے کی خواہش میں کہا جاؤں کدھر جاؤں تلب دریا کی رکھوں یا کہ قطرے میں اتر جاؤں تجھے پانے کی خواہش میں کہا جاؤں کدھر جاؤں طلب دریا کی رکھوں یا کہ کترے میں اتر جاؤں ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا سمیٹے ذات کے اوراک یہ بہتر ہے مر جاؤں سمیٹے ذات کے اوراک یہ بہتر ہے مر جاؤں سب یہاں پر عجرت کر کے آئے ہیں روزی روزگار کے لیے ایک شیر آپ لوگوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سنیے گا کہ میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا سمیٹے ذات کے اوراک یہ بہتر ہے مر جاؤں ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے یہ عجب لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں مر جانے سے کہہ دو دنیا سے نہ الجھے کسی دیوانے سے یہ عجب لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں مر جانے سے لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے لوگ گھبرا کے چلے جاتے ہیں گھر کو اپنے اور ایک ہم ہے کہ گھبراتے ہیں گھر جانے سے اور یہ کچھ شیر دیکھئے گا کہ اس روشنی کی باڑ کے پیچھے کھڑی ہے رات ایک فکریہ لمحہ ہے گزل سناتا ہوں دیکھئے گا کہ اس روشنی کی باڑ کے پیچھے کھڑی ہے رات ہم کو تباہ کرنے کی زد پر ہڑی ہے رات اس روشنی کی بار کے پیچھے کھڑی ہے رات ہم کو تباہ کرنے کی زد پر ہڑی ہے رات کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے یہ چاند کتنا چھوٹا ہے کتنی بڑی ہے رات کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے کیا جانے اس لڑائی کا انجام کیا بنے یہ چاند کتنا چھوٹا ہے کتنی بڑی ہے رات سورج کا نام سنتے ہی کافور ہو گئی کہتے تھے کہنے والے بہت ہی کڑی ہے رات مشتاک روشنی سے کہو مورچہ نہ چھوڑ لڑتی رہے کہ صرف گھڑی دو گھڑی ہے رات لڑتی رہے کہ صرف گھڑی دو گھڑی ہے رات ایک شاعر کے نام سے منصوب ہے محفل ایک نظم پیش کرتا ہوں دیکھئے گا شاعر اپنی باتیں کتابوں کے سفرد کرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ حرف اور سوت کے حوالے سے زندہ رہتا ہے ایک نظم سنیے گا جس کا عنوان ہے جب ہم نہیں ہوں گے سنیے گا شام ہونے دو دیئے شام میں ڈھل جائیں گے شام ہونے دو دیئے شام میں ڈھل جائیں گے جو اجالے ہیں اندھیروں میں بدل جائیں گے روشنی روشنی چلائیں گے دنیا والے ہم بدن حد سے بہت دور نکل جائیں گے ایک ہنگامہ ذرا دیر کی خاطر ہوگا پھر زمانے کے شب و روز بدل جائیں گے چند لمحوں میں بھلا دے گا زمانہ ہم کو چند لمحوں میں ہی احساس بگھل جائیں گے کون ہے جو یہاں آیا ہے صدا رہنے کو ایک دن آئے گا ہم لوگ بھی مر جائیں گے ایک سائے کی طرح ہے یہ خرابہ جس میں کاف لے آئیں گے ٹھہریں گے گزر جائیں گے ایک سائے کی طرح ہے یہ خرابہ جس میں کاف لے آئیں گے ٹھہریں گے گزر جائیں گے پھر نیا چاند سا ابرے گا افق سے اپنے سارے فرسودہ خیالات بدل جائیں گے پھر نئی نسل نئے شیر تراشے گی یہاں نسل نو پھر نئے منظر کو اُبھارے گی یہاں پھر کوئی چاند پھر چراغوں کی طرح کوئی جلے گا مشتاد پھر کوئی چاند سا قسطوں میں کٹے گا مشتاد پھر چراغوں کی طرح کوئی جلے گا مشتاد پھر کوئی چاند سا قسطوں میں کٹے گا مشتاد جب کبھی بات لہو رونے کی آ جائے گی نام آئے گا حوالوں میں کہیں پر میرا جب کبھی بات لہو رونے کی آ جائے گی نام آئے گا حوالوں میں کہیں پر میرا جب نیا ذہن نئی سمت سفر مانگے گا نقش عبرے گا خیالوں میں کہیں پر میرا جب کوئی روشنی رکھے گا بجے کاغس پر اکس جھلکے گا اجالوں میں کہیں پر میرا حرف بن کر میں کتابوں میں ملوں گا تم سے تذکرہ ہوگا رسالوں میں کہیں پر میرا تذکرہ ہوگا رسالوں میں کہیں پر میرا بس یہاں درد میرے یار رہے گا زندہ جسم مر جائے گا کردار رہے گا زندہ بس یہاں درد میرے یار رہے گا زندہ جسم مر جائے گا کردار رہے گا زندہ یہ میری نظم میرے شیر یہ میری گزنے بعد میرے میرا شہکار رہے گا زندہ گردش وقت کی رفتار صدا دیتی ہے کوئی بھی دور ہو فنکار رہے گا زندہ وا 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 وا